اسلام علیکم فرینز ویلکم ٹو میویوٹیو چینل افضال پیجن چینل امیدہ سب دوست خیر خرید سے ہوں گے دوستو جب پنتالیس دن کے بعد آپ کا قبوتر جو ہے وہ سارپار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو ہے وہ کچھی پھڑکوں کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اسی حوالے کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ڈیٹیل شیئر کریں گے اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ بھی بتائیں گے جو کہ ہے چھوٹا سا لیکن بڑا ہی زبردست اور بڑا ہی ازمایا ہوا ہمارا نسخہ ہے تو ویڈیو کو جو ہے وہ مکمل دیکھئے گا تو دوستو جب پنتالیس دن کے بعد آپ کا قبوتر سارپار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کی کچھی پھرتیں جو ہے وہ لینے ہوتی ہیں تو اس میں جو آپ نے سب سے پہلے جب قبوتر آپ کا سارپار ہو جائے تو آپ نے اس کو صبح کی دھوپر لگوانی ہے ٹھیک ہے تقریباً آپ نے جو ہے وہ دس بجے سے یارہ بجے تک آپ نے اس کو پہلے تین چار دن آپ نے دھوپ لگوانی ہے تو کئی دوست جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ دھوپ زیادہ لگواتے ہیں جس کی وجہ سے قبوتر جو ہے وہ سوکنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے قبوتر بھی جو آپ جب اس کی پھرتیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو قبوتر جو ہے وہ ضائع انہیں کے چانسز ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو دو تین دن جو ہے وہ صبح کی آپ نے دھوپ دینی ہے تو اس کے بعد آپ نے جب قبوتر نکالنے ہیں تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ قبوتر کو آپ نے فرس ٹیم نہیں اڑانا آپ نے اگر قبوتر فرض کریں آپ نے دس بجے کھول لیا ہے تو آپ نے تقریباً یارہ بارہ بجے آپ نے قبوتر جو ہے اس کو آپ نے نئے قبوتر کو آپ نے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے اڑانے کی اس سے ہوگا کیا کہ جب قبوتر صبح کے ٹائم ہوا میں نمی ہوتی ہے اس وجہ سے قبوتر جو ہے وہ زور لگاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے کندے شیل ہونے کے چانسے ہوتے ہیں اور قبوتر کٹنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں تو جب آپ دوپیر کے وقت آپ لگائیں گے اس کو پھرت لیں گے تو اس سے قبوتر جو ہے گرمی کی وجہ سے اپنا زور جو ہے وہ بھی کم لگائے گا اور قبوتر جو ہے وہ جلدی بیٹھے گا اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا اور جتنا جلدی قبوتر بیٹھے گا اسی طرح آپ اس کو ریگولر اور ایک آپ نے ایک دوست گلتی کرتے ہیں کہ ناغے ناغے سے شروع میں آپ اڑاتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے سات آٹھ دن آپ نے لگاتار قبوتر اڑانا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو وقفہ نہیں دینا جب قبوتر ٹائم کرنے لگ جائے تو آپ نے پھر اس کو پیچھے لے کے آنا ہے یعنی کہ آپ اگر یارہ مجھے اڑاتے ہیں تو پھر آپ نے ساڑھے دس بجے اڑانا ہے اور اس طرح سے آپ نے پھر دس بجے اور پھر ساڑھے نو بجے اور پھر نو بجے اس طرح سے آپ نے کبوتر کو پیچھے لیتے آنا ہے اور آپ نے اس میں وقفہ ڈالنا ہے یعنی کہ سمجھ لے کہ آپ نے جب کبوتر دیکھیں کہ آپ کے چار پانچ گھنٹے اڑنے لگ گیا ہے تو آپ نے اس کو ناگے ناگے سے آپ نے پھرت دینی ہے تو انشاءاللہ اس طرح سے آپ جو ہے وہ کبوتر کو اگر سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے کبوتر جو ہے وہ زائع نہیں ہوں گے اور ان کے کندے بھی شہل نہیں ہوں گے تو دوستوں ایک چھوٹا سا نسخہ ہے جو میرا زمائے ہوا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ نے وہ جو کرنا ہے اس سے بھی آپ کے کبوتروں کے جو کندے ہیں وہ جال میں کبوتر ہے سال ہو گیا اس کو آپ نے نہیں اڑایا لیکن جب آپ نسخہ استعمال کریں گے تو اس کے جو کندے ہیں وہ بھی صحیح ہوں گے اور اس کے سردیوں میں ہم دانا جو ہے موٹا دانا استعمال کرتے ہیں اسے کبوتر میں چربی اور اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں ایوائی بات دی اور اس طرح سے جو اگر آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا تو دوستو نسخہ یہ ہے کہ آپ نے ادرک لینے ہیں تقریباً سو گرام اس کا آپ نے پانی نکال لینا ہے چاہے آپ اس کو گرینڈر میں ڈال کے نکال لیں چاہے آپ اس کو کندی ڈنڈے میں کوٹ کے آپ نے اس کا پانی نکال لینا ہے اس کا پانی جو ہے نا وہ آپ نے کسی خالی ڈراپر میں صاف کر کے آپ نے اس میں محفوظ کر لینا ہے آپ نے جو کبوتر پٹائی کے بعد بلکل سہر ہو چکا ہے پنتالیس دن کے بعد پچاس دن کے بعد آپ نے اس کو ہلکی ہلکی دھوپ لگوائی ہوئی ہے تو اس کو آپ نے دو قطرے جو ہے دانے کے بعد آپ نے دو قطرے اس کو ڈالنے ہیں تین دن آپ نے یہ لگا تار کرنا ہے اور پھر اس تین دن کے بعد آپ نے وہ دسی گیوگہ بھورے کبوتر کو ڈالنے ہیں تو اس کے بعد آپ انشاءاللہ جب کبوتر نکال لیں گے تو آپ کا کبوتر پہلے دن ہی ٹائم کرے گا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا نائی کندہ شیل ہوگا تو اس سے آپ کو کافی جو ہے وہ فائدہ ملے گا اور دوستو ساتھ میں جو ہے آپ کو اس پٹھی کے شوق کرواتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی آپ جو ہے وہ آئیز دیکھیں کھٹی آنکھ میں ہے آنکھ کی مومنٹ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی نہیں زبردست آنکھ ہے یہ اس کی دوسری طرف سے آکھ ہے یہ اس کا پر پر ابھی جو ہے وہ نئے آ رہے ہیں یہ اس کی دم ہے اور یہ اس کے پنجے ہیں تو امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے کسی نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ